بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایفان چودو شروع کرتو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار بات سنو آپ خود اچھے بنو پھر دیکھو سب کیسے تدیل ہوتا ہے شہین کا بیٹا ہمیشہ شہین ہی بنتا ہے بیٹا اگر تو زبردست بنے گا تو کسی کو بھلائی پہنچائے گا تیرسا خود با خود بھلائی ہو جائے گی تو دیکھتا رہ جائے گا تیرسا بھلائی کہاں سے ہوگی ہے تو وہ حیران رہ جائے گا صرف تو خود لوگ کے ساتھ بھلائی کر ایمپیکٹ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں ٹائم نہ گزرا ہو تو وہ الگ بات ہیں بیسیکلی اگر آپ شہین ہیں تو آپ کے بیٹے کا اگر آپ کے ساتھ ٹائم گزر ہے تو وہ بیسیکلی خود با خود ایٹومیٹکلی وہ شہین بن جائے گا بعض وقت بندے کی مصروفیات ہی اتنی ہو جاتی ہے جتنے بڑے انسان جتنے بڑے انسان ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ہی ٹائم نہیں بچتا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کاموں میں انوار کر لیتے ہیں وہ اپنے ذمہ داری آپ نے اپنے پر بہت زیادہ لے لیتے ہیں وہ اپنے ٹاسک بہت زیادہ ہیوی کر لیتے ہیں پھر وہ نارمل لائفی آنام کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ میں کچھ کوالٹیز ہیں یا آپ نے پیدا کی ہیں اگر آپ کا بیٹا خود یاد ہے کہ میرا باپ اتنا کیر کرتا ہے اتنی مجھے توجہ دیتا ہے اتنا میرا خیال کرتا ہے میری ہر ایک پہشات پوری کرتا ہے مجھے اچھی تربیت کرتا ہے مجھے اچھے وہ کام بھی اس طرح کے کرتا ہے میرے اندر خود بہ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے شوک اچھے اچھائی کرنے کا اچھی باتیں کرنے کا اچھا پیغام پھیلانے کا کیونکہ یقین رکھیں وہ خوبیاں اس میں ضرور پیدا ہوں گی جو آپ کے اندر ہوگی کیوں پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ اس کا پہلا رول مارڈل اس کا باپ یا ماں پیرنٹس ہوتے ہیں بچے نے دیکھا ہے کہ دل دل سور پہ کے پیچھے لڑائیوں ہو رہی ہیں گھر میں اس کا دل بلکل چھوٹا سا ہو جائے گا اس نے دیکھا کہ نمک ہانڈے میں نمک کمیں لڑائیوں ہو رہی ہیں اس طرح بیٹے کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی یا بچوں کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی اس کے لئے آپ خود رول مارڈل بننا پڑے گا بیٹا کیونکہ رول مارڈل ہمیشہ بیٹے کا سب سے پہلا رول مارڈل اس کا باپ ہوتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے پہلے تربیت جو حاصل کرنی ہے اور گھر سے کرنی ہے باہر سے کبھی اس نے تربیت حاصل کرنی ہے اگر آپ اسے ٹائم دے رہے ہیں پراپر تو خود با خود اقبال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اقبال جیسے رول مارڈلز پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں بن جاتا اس رول مارڈل سب سے پہلا رول مارڈل اس کا باپ ہوتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی تبلیغ جتنی مرضی کرو تبلیغ سے کبھی بھی بچے کی وہ تربیت نہیں ہوتی جو بیٹا دیکھ کے دیکھ کے سیکھتے ہیں جو اپنا آپریشن خود کرتے ہیں وہ بہت بہتر لوگوں جو اپنا آپریشن خود کرتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے یہ دنیا کس طریقے سے چلے گی میں نے ماضی میں یہ 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 کتاہییں کی جو اب میں نے کبھی نہیں کرنی اب میں نے بتانا ہے کہ میں ایک عام یا غلامی والا بندہ نہیں ہوں میں بلکل بیکار بندہ نہیں ہوں میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں بھیجے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیکار نہیں بنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات میں کسی کو بھی بیکار نہیں بنا ہے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بھی یہ پہاڑ یہ درخت یہ چونتی ہیں چھوٹ چھوٹی یہ ہر چیز کچھ نہ کچھ ان کے ذمہیں کام ہے وہ شیر کا بچہ سمجھ جاتا ہے اب میرے ذمہیں کونسا کام ہے اور دوسری بات دنیا میں سب سے بیسٹ آئیڈیال اس کا فادر ہوتا ہے بلکل ہم کرتے ہیں عدب عدب کا مقام یہ ہے کہ ہم افتق نہ کہیں افتق نہیں کہہ سکتے عدب کا مقام یہ ہے آج کل ہمیں کیا چاہیے اپنے پیرنٹس کا دوستی کرنی چاہیے اپنے بزرگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو علم ہے نا جو ان کا تجربہ ہے بیٹا یہ تو ایک دفعہ لے لے تو والدن کی دعائیں لے لے تو ان کا تجربہ بزرگوں کا والدن کا تجربہ لے لے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور عزمہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ساتھ لے کے آ میدار میں پھر تو دیکھ تیری نقام ہی نہیں ہوگی اگر تیرے تو نقام ہو بھی جاتا ہے تیرے اندر سبر کیونکہ سبر تیرا عزمائی جائے گا ہر مشکل حالات میں ہر اچھے حالات میں تیرا شکر عزمائی جائے گا تو شکر کرتا ہے یا نہیں یہ چیزیں بھی مت نظر رکھنی پڑے گی پھر بیٹا تو کبھی نقام نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے جگرے بہت بڑے ہو جائیں گے تیرے کلیجے بہت بڑے ہو جائیں گے حوصلے تیرے اندر پیدا ہو جائے گا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے میرے ساتھ میرے پیڈنٹس کی دعا ہے میں نے بہت زیادہ تجربے لیوں میں میں نے بہت زیادہ وقت بزرگوں کو ایک ساتھ گزارا ہوا میں کبھی موار نہیں کھا سکتا ہاں ہو سکتا ہے میں فیل ہوتا رہوں دس وقت کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں مجھے بہت کچھ سکھانا ہے پھر جا کے میں نے ایک مقام پر پہنچنا ہے بیٹا جو اسی طرح پہنچ جاتے ہیں ان پر ڈریکٹ پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی وہ اسی طرح ہی نیچے آتے ہیں اور جو ایک ایک سیڑھی کر کے ان پر گیا ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی نیچے آتے ہیں ایک ایک سیڑھی کر کے اور جس نے محنت کی ہوتی وہ اتنی جلدی نیچے نہیں آتا بیٹا ہمیشہ یہ چیز یاد رکھی کہ تُو نے خود اپنا آپریشن کرنا ہے تُو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری اچھائی کی ہے اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا یہ میرک ایسا دوست ہے اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا یہ میرک ایسا دوست ہے اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا یہ مجھے کیا نفع دے گا کیا یہ مجھے دین کا نفع دے گا کیا مجھے یہ دنیا کا نفع دے گا کیا مجھے یہ اس طرح کی چیزیں سکھائے گا جو مجھے نہیں پہلے بتا جو میرے لئے فائدہ مند ہے جو میرے لئے آگے دنیا میں آگے آخرت دونوں میں جو مجھے فائدہ بینفیٹس دے رہی ہیں میں نے ان جیسے لوگوں کو چننا ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھی بنائیں گا نا بالکل تیرے ساتھ جو غلیز لوگ ہوں گے جو گندے لوگ ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں باہر ویسے پھینک دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اسے کام لینا پھر کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو گیا تو نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے تو نے اپنا ساتھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا تو نے کہہ دیا رب رب تعالیٰ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے صرف میں ایفرٹ کر رہا ہوں صرف میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتا دی ہیں جو حضر محمد صلی اللہ نے بتا دی ہیں میں ان کے مطابق چل رہا ہوں ٹھیک ہے پھر بیٹا تو دیکھ کہ تو کیسے جنگ جیتا ہے پھر تو دیکھ کیسے کیسے تو اور دوسری بات یہ کہ کبھی شادی ہو جائے کبھی پیرنٹس کا مقام الگ ہے اور بیوی وغیرہ کا مقام الگ ہے کبھی بھی اخلاقیات سے نیچے نہیں گرنا ٹھیک ہے کبھی لڑائیے نہیں کرنی بیٹا کیونکہ تو اگر گھر میں ہی نہیں تو اپنے گھر ہی نہیں تو اسمال سکتا تو تو نے اس قوم کو کیا اسمالنا ہے تو نے اس دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے تو انہیں کیسے لیڈ کرنا ہے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کوپریٹیو انسان ہوتا ہے کوپریٹیو انسان ہمیشہ لوگ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہمیشہ لوگ کے ساتھ اچھا کرتا ہے ہمیشہ اپنے اخلاق کے آس سے نہیں گرتا اپنے اخلاق اس نے اخلاق اس نے اخلاق سب سے بیس چیز ہے سب سے بیس چیز ہے اخلاق ہے انسان کا اچھا انسان بھی وہی ہوتا ہے جو کوپریٹ کرتا ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے نہ کہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے لوگوں کو نقصان دینے والا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے بھلا سلوک کرتا ہے لوگوں کا اچھا چاہتا ہے اگر انسان نفیس ہو تو تو کیسے سمجھوں مت ایسے کام کرو کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے اگر انسان نفیس ہے اگر انسان اندہ ہے اچھا انسان ہے تو آپ کام اس طرح کے کرو کام اس طرح کے کرو کہ لوگ خود بخود سمجھیں نہ کہ آپ اسے اپنا گلا پھار پھار کے بتاؤ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ نہیں آپ عمل سے بتائیں اپنی تربیہ سے بتائیں اس طرح کے کام کرنے لوگ کہیں He is great man اور پھر وہ آپ کے پیچھے چلیں اور آپ کی وہ باتوں کو مانیں جو آپ صدیوں سے لے کے کہتے آ رہے ہیں لوگ میں یہ کروں گا میں یہ کرو آپ یہ کرو آپ خود اس طرح کے کام کرو کہ لوگ آپ کو کہیں بالکل He is right اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں اور ہمیشہ جب کسی کو سکھانا ہے تو تنز نہ کیجئے کیونکہ تنز کرنے سے لوگ سیکھتا نہیں بلکہ رویہ خراب ہو جاتے ہیں لڑائیے پڑھ جاتی ہیں سکھانا بہت اچھی بات ہے لیکن تنز کرنا بہت بڑی بات بہت بڑی بات کچھ بیڈ ٹھنگز آپ کو چھوڑنی پڑیں گے کچھ گوڈ ٹھنگز آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گے پھر بیٹا ایک نفیس انسان بنتا ہے لوگوں کو اگر تو گلہ پھار پھار کے بتائے گا تو تیرا گلہ صرف بیٹھے گا لوگ نہیں سمجھیں گے آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں